جن بھی بچوں کا آس ایسی اسی جڈی میں فائنل سیلیکشن ہو گیا یہ ویڈیو ان کے لیے ہے یا جو بچے تیاری کر رہے ہیں آس ایسی اسی جڈی ان کے لیے بھی جن کا سیلیکشن ہو گیا جیسے مان لیجے آپ کو بی ایس ایپ ملی سی ایس ایپ ملی سی ایٹ پی ایپ ملی اسم رائپل ملی آئی ٹی بی پی ملی ہے جو بھی فورس آپ کو ملی شکل ٹریننگ کا بہت ڈر لگتا ہے ٹریننگ میں سر کیا ہوتا ہے بہت خطرنا ٹریننگ ہوتا ہے گاؤں میں بہت سارے لوگ آپ کو بولتے ہیں ٹریننگ میں یہ ہو جاتا ہے کیا ٹریننگ میں آپ کے کچھ نقصان ہو گیا تو آپ کو ٹریننگ واپس گھر بھیج دے گی کیا ٹریننگ میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو پاس کرنا انواری ہوتا ہے ٹریننگ میں کس پرکار کے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ سب کو پتا ہے میں اپنی چار سال سروس کر چکا ہوں ٹریننگ بھی کیے میں نے دو سے تین ٹریننگ بھی کیے ایک تو بیسک ٹریننگ جو کیے بھی آپ کی ہوگی جیسے آپ جوئن کرو گی گروپ سینٹر میں اس کے پندرہ بیس دنباز میں آپ کی ایک ٹریننگ شروع ہو جائے گی جو لگ بک بارہ مہینے کی ٹریننگ ہوگی ٹریننگ کو لے کر آپ کے منہ میں بھی کئی پرکار کے سندھے ہوں گے میں چاہتا ہوں آپ کے منہ میں جو بھی ٹریننگ سے سمجھے ڈاؤٹ ہو وہ آپ کمنٹ بوکس میں جرور لکھ دے یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے منہ میں ہوتا ہے یہ باتیں وہ بتا رہا ہوں جب میں CRPF جوئن کیا تھا جب ٹریننگ کو لے کر میرے کو منہ میں سندھے تھا تب وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے ٹریننگ سب کی الگ الگ ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو جو بھی فورس ملی ہے جیسے مان لی جا آپ کا بی ایس اپ میں سلیک کہ وہ بی ایس اپ کی الگ ہوگی CRPF کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے CRPF کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے SSB کی الگ ہوتی ہے اسم رائپل کی الگ ہوتی ہے ٹریننگ سب کی کیا ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے کیا ٹریننگ سب بہت مشکل ہوتی ہے کہ کر بھی نہیں پاتے نہیں ایسا نہیں مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ نہیں کر پاتے اگر نہیں کر پاتے پھر تو فوجی کیسے بنتے بھائی تم نے سنا کے دام میں کسی کو دیکھا ہوگا یہ فالتو کی بات ہے یہ کیا ہے فالتو کی بات ہے جب مہارے پیچھے کتا پڑتا تو کیا ہوتا ہے بھاگنے لگ جاتے ہیں ہم سیم جب آپ کی پیچھے مہارے پیچھے اس طرح پڑھیں گے آپ ٹریننگ اپنے آپ کرنے لگتے ہوگے رننگ اپنے آپ کرنے لگتے ہوگے بہت سارے بچے ہیں جو رننگ سے گھبراتے ہیں ٹریننگ کیونکہ ٹریننگ کے دوران آپ سبھی کو پتا ہے رننگ بہت ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے اس میں کوئی سنجھے نہیں پرتی دن مانکے چلیئے کہ دس پندرہ یا بیس کلومیٹر تک رننگ ہوگی کیونکہ جو بھی کاروائے ٹریننگ میں ہوتی ہو ساری رننگ ایکٹیویٹی میں ہوتی ہے رننگ کا بہتر لگتا ہے یہ ان کو لگتا ہے جو تھوڑے بہت موٹے ہو رکھیں تاجے ہو رکھیں کچھ بچے سے سرم پہلے سے ٹریننگ شروع کرتے ہیں میں بول رہا ہوں مجھے کرو بھی ٹریننگ کے چین تا چھوڑو آپ اپنے آپ تیار ہو جاؤ گے جب وہاں ٹریننگ گراؤن میں جاؤ گے ٹھیک ہے دو تین دن پریشن آئے گی وہ ٹریننگ ایسا نہیں ہے کہ جاتے ہیں آپ کو پساس ہیلومیٹر دوڑے دنے دیرے 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی ٹریننگ چلتی ہے پہلے سلو سلو دوڑاتے ہیں پھر دیرے دیرے آپ کو آجت میں ڈالتے ہیں مہینہ بیس دن پھر دیرے دیرے آپ کا چیزیں شروع ہوتی ہیں اور پہلے کی بجائے آج ٹریننگ بہت بدل گئی ہے بہت آسان ہو گئی ہے پہلے ٹریننگ بہت ہارڈ ہوتی تھی کیونکہ فیجیکلی بہت چیزیں ہوتی تھی آج کل ٹریننگ میں کلا سے بہت زیادہ لگتی ہے کیونکہ آپ کو مائنڈ بھی پرپیر زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ آج کل جو بھی چیزیں ہیں وہ مائنڈ سے زیادہ کنیکٹ ہوتی ہے اس لیے فیجیکل ایکٹیوٹی پہلے کی بجائے اگر آپ کرے تو لنا تو پچاس پرسنٹ کم ہو چکی ہے جب کس کی میری میرے والے بیس کی بات نہیں کر رہا جیسے آج سے دس سال پہلے جو ٹریننگ ہوتی تھی اور اس میں ابھی تک تو سر تو رننگ والا ڈاؤٹ آپ کی کلیر ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کہ ٹریننگ میں سر ٹیسٹ میں فیل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے فیل ہو جائے تو پھر ٹیسٹ ہوتا ہے پھر فیل ہوگے تو پھر ٹیسٹ ہوگا یہ نہیں ہوتا کب ہے دیکھو بارہ ویک جب آپ کا آنت ہوگا بارہ ویک کا تب آپ کے ڈریل کا ٹیسٹ ہوگا ڈریل سمجھتے ہو پریڈ جو ایسے ہوتی ہیں پریڈ تو اس میں لگ بگ لگ بگ سارے بچے پاس ہو جائے ہوتا ہے کیونکہ جب تک آپ کو بارہ ویک تک سرپ ڈریل ہی سکھائی جاتی ہے تو سیکھی جاؤ گے دائیں موڑ بائیں موڑ سلیوٹ یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں تو بہت نورمل سی چیزیں ہوتی ہیں وہاں لکھا پڑی کی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے ڈریل ہوتی ہے اس میں لگ بگ لگ بگ سارے بچے پاس ہو جاتے ہیں بہت ہی ریر کیس میں کوئی بچہ فیل ہوتا ہے نہ کہ برابر جیرو اس کے علاوہ بارو ویک میں ایک ہوتا ہے فیجیکل ٹیسٹ فیجیکل ٹیسٹ میں جیسے پانچ کلومیٹر رنننگ الگ الگ فورس کے بتا رہاں سی آر پیپ میں ہوتی ہے پانچ کلومیٹر رنننگ ٹائمینگ اس کا لگ بگ 22 یا 23 منٹ کا ٹائمینگ رہتا ہے وہ بہت کم ٹائم نہیں ہوتا 22-23 منٹ کا سمیہ ہوتا ہے پانچ کلومیٹر کی رننگ لگ بگ بگ بچے پاس ہو جاتے ہیں ہاں کچھ بچے فیل بھی ہو جاتے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں سر ان کا کیا ہوتا ہے ان کو پھر ایک موقع دیا جاتا ہے اب سات دن بعد میں تب پاس ہو جاتے ہیں سر پھر 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 فیل ہو جائے تو پھر ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے پس 15 دن بعد میں یعنی اس کو ٹریننگ سے اس میں نہیں نکالیں گے پھر اس کے ساتھ میں اور بھی کئی ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے دس بیم لگانا تو ٹچ کرنا پیرو کو یا اور بھی کئی اس پرکار کے جیسے رسے پر چلنا اوپٹیکلز بی او سی جس کو بولتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے مطبع کئی پرکار کے اوپٹیکلز ہوتا ہے جن کو پار کرنا ہوتا ہے اس میں ٹائمنگ میں آنا اگر آپ مان کے چلئے کسی فیجیکل ٹیسٹ میں پھیل ہو گئے تو آپ کو دو بار موقع دیا جائے اس کے بعد میں پھر پھیل ہو گئے مان لو ہم تو پھیل ہی ہو گئے مان لو پھر تو کیا ہوگا آپ کو تو اس بیج سے نشکہ شد کر دیا جائے گا گھر نہیں بھیجا جائے گا اور پھر آپ کو وہاں پر بھیج دیا جائے گا جہاں پر ٹریننگ واپس سے شروع ہوگی یعنی آپ کی بارہ ویک پھر سے شروع ہو جائے گا دوسری جگہیں کسی ایسے ٹریننگ سینٹر میں بھیجیں گے جہاں پر مان لیجئے جیرو ویک چل رہا ہے سٹارٹنگ تو پھر آپ وہاں پر جاگے ٹریننگ کروگے دوبارہ اور پھر وہاں سے پھر ٹریننگ سٹارٹ کروگے آپ ٹھیک ہے پھر آپ وہاں پر پاس ہو جائے کیونکہ جب لگاتا ہے آپ ٹریننگ کروگے تو ایک نیک دین تو پاس ہوئی جاؤگے پھر تو آپ فیل ہوگے نہیں تو ٹریننگ میں کوئی بچہ فیل ہو جاتا تو اس کو گھر نہیں بچے جاتا یہ آپ بھرم اپنا دور کر لیجئے دوسرا شرط ٹریننگ کے دوران اگر چوٹ لگ جائے اور مان لیجئے کہ ہماروں کو بہت بڑی اگر آپ کو ٹریننگ کے دوران کسی بھی پرکار کی چوٹ لگ گئی لڑ دو تو آپ کو تیار کرنے کا موقع ملے گا اگر آپ کی وہ چوٹ چھوٹی ہے تو 8-10 دن کے آپ کو ریسٹ بھی مل جائے گی تو اس دوران ٹھیک ہو جا سکتی ہے اگر آپ کی چوٹ کو زیادہ چوٹ لگ گئی اور آپ کو دو تین مہینے کا سمیں لگے گا تو آپ کو کیا کریں گے اس ٹریننگ بیج سے نشکہ سے دیں گے اور آپ کو گروپ سینٹر میں بیج دیں گے وہاں پر آپ کا علاج چلتا رہے گا ریسٹ کرتے رہو گے آپ علاج ہو جائے گا تب آپ اگلے بیج کوئی بھی ٹریننگ کے لیے آئے گا اس کے ساتھ میں آپ کو پھر سے ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جائے گا پھر سے آپ کی دوبارہ ٹریننگ شروع ہو جائے گی یہ آپ کے ساتھ دو مہینے کی باد مہینے کی باد یا چھ مہینے باد جب بھی آپ کو چوٹ لگ گئی اسی لئے میں بولتا ہوں ٹریننگ کرنے جب بھی آپ جاؤ گے بے فالتو کی چیزیں نہیں کرنی اپنے آپ کو زیادہ ہوشا نہیں کئی بار کیا ہوتا پتا ہے ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ کرتا تھا وہاں پر بہت سارے بچے ایسے جو اپنے آپ کو بہت مطلب کی ایسا ہے کہ ہم ہی ہیں تو آور کرنے کے چکر میں وہ چوٹ کھا لیتے تھے اور پھر بیٹھے لیتے تھے گروپ سینٹروں میں اور پھر ان کو پھر سے ٹریننگ کرنے پہتا ہے اسی لئے آپ کو ستار جتنا بتایا جائے اتنا ہی کام کرنا ہے ٹریننگ کے دورن ایکسٹرا نہیں کرنا ہے زیادہ چٹک نہیں بننا ہے زیادہ ہنشار نہیں بننا ہے ٹھیک ہے آپ کو بولت دس بیم لگاؤ تو دس ہی لگاؤ بیس لگا کے وہاں بوڈی مت دکھاؤ اپنی طاقت کو بچا کے رکھو جو چیز بولی جائے اس میں کروں رننگ کے سمیں آپ کو دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو تیس منٹ کا سمیں تو آپ اٹھائیس میں پاس کر لوں زیادہ ہنشار نہیں بڑھنا کہ میں بیس میں پاس کروں گا کچھ پروبلم کر لے اتنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو سمیں دیا جاتا ہے اپنے آپ کو پروو کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آپ کو وہاں پر بہت بڑا ریوارڈ جمپ ہوگیا یا ہائی جمپ ہوگیا تو بہت سات دانی چیزیں تریننگ کے دوران چھوٹ سے بچنا ٹھیک ہے، تو بیمار والا اور چھوٹ والا دونوں چیزیں اس میں آگئی ہیں تریننگ کے دوران ایک بہت بڑا کیا سن ہے لڑکیوں کا بھی گالیاں بہت پڑتی ہے دنڈے بھی بہت پڑتی ہیں گالیاں تو پڑتی ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو گالیاں تو تریننگ میں سننیں پڑتی ہے بہت گالیاں سننیں پڑتی ہیں بہت زیادہ اسی لیے سننی پڑتی ہے تاکہ آپ کے اندر دھہری آئے ٹریننگ کا بیسک جو فورمولا ہے اس میں آپ کو فال تو کا حراسمنٹ کرنا آپ کو ٹورچر کرنا جو ٹائمنگ بنائے گئی ہے وہ ایسی ٹائمنگ ہوتی ہے جو ایک نورمل جو بھار کا آدمی اس کے لیے فولو کرنا بہت ہار ہو جاتا ہے لیکن آپ کو ٹریننگ میں وہ سب چیزیں کرائی جائے گی اور فال تو گالی گلوچ کرنا آپ کو اس تار گالی بھی ماریں گے ڈنڈا بھی ماریں گے اور بہت ساری چیزیں کروائیں گے کھانا کھانے کے بعد میں رننگ کروانا ایسی ایکٹیویٹی کرانا جو کہ بہت ہارڈ ہوتی ہے وہ اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ دیکھیں جب آپ ٹریننگ کر کے ٹریننگ سینٹر سے آؤٹ ہو جاتے ہو تو آپ کے پاس میں ہتھیاہ آ رہتا ہے اسے کے پورٹی شون ہو گئی ایسی رائی فل رہتی ہے جس کی اگر آپ نے ایک بار بٹن دبا دیا گولی فائر کرنے میں دس لوگوں کی جان لے گی اسی لیے آپ کو وہاں گالیاں دیکھیں اور مطلب کی آپ کو سینٹ سیل بنایا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر سینٹ سیلتا ہے یعنی جب آپ کیمپ میں ڈیوٹی کریں تو کسی کی گالی نکال دینے سے کسی سے تطمیم ہونے سے ایسا نہیں کہ تم ہتیار بٹھا لو تاکہ کسی کی جان لے لو ایسا آپ نے سنا ہوگا کئی بار کیس ابھی ریسینٹلی ایک کیس باتا اپنے ساتھوں کو گولی مار دی تھی ٹھیک ابھی ایک ریلویک آیا تھا یہ کیا ہے یہ اونیک عوکار ہے جو ٹریننگ میں چوری کرتے ہیں جب ٹریننگ میں آپ کو اسطادوں کی گالیاں پڑتے ہیں تو آپ کے اندر پیسے آ جاتا ہے دھیر ہی آ جاتا ہے تو پھر آپ اس پرکار کی گلتیاں نہیں کرتے ہیں تو ڈنڈے اور گالیاں تو پڑتے ہیں ڈنڈے آج کل تھوڑے سے کم ہو گئے باقی ایسا نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ مارا پیٹا ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب جو بھی ٹریننگ ہے وہ شکل آئی ہے آپ کے جیون کے لیے کوئی کسی بھی اسطاد کا مقصد یہ نہیں رہتا کہ ہم کسی بچے کو راز کریں کسی جوان کو راز کریں ان کا صرف مقصد یہ رہتا ہے کہ اس کو بہت بہترین ایک جوان بنائیں جو کی جنگ کے سمیں یا لڑائی کے سمیں اپنی جان بتا سکے اپنے ساتھیوں کی جان بتا سکے اور مجبوتی سے دشمن کا مقابلہ کر سکے ٹھیک ہے یہ اس کے پیچھے کا موٹیو رہتا ہے تو گالیاں والیاں تو بھائی لڑکیوں اور لڑکا دونوں کو پڑتی پڑتی ہیں اس میں تو کوئی چندھے نہیں ہے ٹریننگ کے دوران آپ کو کھانے پینے کا وشش دھیان رکھنا ہے مطلب کھانا کھانے پینے کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے ٹریننگ کے دوران کہ آپ بہت اچھا کھانا کھائیں بہت اچھے ڈرائی فروٹس کھائیں کھاتے رہے ٹریننگ میں جو پیسہ ملتا ہے اس میں سے کچھ پیسہ آپ کو خرج کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کے شریر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہو اور بہت اچھا شریر نکل کے باہر آئے ٹھیک ہے لارو اس کے علاوہ ٹریننگ کا آپ کے اور کوئی من میں اگر کوئی کیوشن ہے موٹا موٹیویش ہے یہ چیزیں ہیں ہاں پڑھائی والا ہے پڑھائی کا چھتا ہوتا ہے لیکن وہ ہڑا ہڈ نہیں ہوتا پڑھائی میں جیسے آپ کو پڑھائی کرائی جاتی ہے وہشتر ہیں ان کی کیا رینج ہے گولی کیسے نکلتی ہے انساس سے گولی کیسے نکلتی ہے ان کی گولی کی سمتا کیتنی ہوتی ہے ایک ایک پڑھائیijke کتنا ہوتا ہے اس پرکار کیوشن رہتے ہیں یہ بھارت جیکریئر کیوشن نہیں رہتے ہیں وہ چیزیں رہتے ہیں کر رہے تھے تو اس میں سے پانچ بچے کی آس پاس فیل ہوئے تھے وہ اگلے ٹیسٹ ان کا پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوا تو اس میں پاس ہو گئے تو پڑھائی میں کوئی فیل نہیں ہوتا ہے اگر کوئی بلکل بھی انپڑھ ہی ہے تو کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے انپڑھ ہے نہیں دسی پاس کی بڑھتی ہے تو وہ کوئی تکلیف نہیں ہے ٹریننگ کے دوران چھوٹی مل سکتی ہے بلکل ملتی ہے اگر آپ کا کوئی امرجنسی کام ہے یا کوئی ٹیسٹ پیپر ہے جو اس سے اوپر کا ہے آپ سی ٹی ڈی ڈی ہے آپ کا شپیو کا ٹیسٹ پیپر تو آپ کو چھوٹی مل جائے گی ایک دن دو دن کی ٹریننگ کے دوران بلکل آپ کم سے کم سات سے لے کچھوڑا دن کی چھوٹیاں لے سکتے ہو ان کے پیچھے جینوین ڈیجن ایک تو کوئی ایسی آن ہو نی جو نئی ہو نی چاہیے وہ چیزیں ہو جاتی ہے چھوٹی ملتی ہے دوسرا اس کنڈیسن میں چھوٹی ملتی ہے جب کوئی آپ کا بڑا پیپر اس دو کنڈیسن میں چھوٹی مل جاتی ہے بلکل ٹریننگ میں چھوٹی ملتی ہے ھیک ہے اگر آپ کی شوشٹر کی شادی یہ تو مل سکتی ہے آپ گھر میں کوئی نونی ہوجائے تو مل سکتی ہے یا آپ کا بڑا ٹیسٹ پیپر تو میں آپ کو بتاتا ہوں سادی وادی کی شد یہ چھوٹی مطلبنا اگر آپ تیاری کرتے ہیں تو کوئی پیپر کی لئے ہم کیا ابھی جوئن کریں کیا جوئننگ کو آگے بڑھا سکتے ہیں نہیں ایسی گلتی مت کرنا جوئن کریں لینا اور کوئی بھی کیپشن ہے بتانا میرے کو میں سول کر دوں گا جے ہندے جے بھارت